اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ایسے چوتھانا سٹی شاہ کورٹ فیروز بھٹی کی جرائی پیش آفراد کے خلاف بڑی کاروائی بہر محمد نوید احمد کی ریپورٹ کے مطابق ایسے چوتھانا سٹی شاہ کورٹ زلہ ننکانہ فیروز احمد بھٹی نے اپنے ٹیم کے حمرا کاروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چھوڑ ڈقیت گینگ کا سرغنہ دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا مولزمان کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کی چھے موٹر سائیکل اور نجائز اسلحہ مرامد خانہ سٹی شاہ کورٹ پولیس نے کرم اللہ اور فکرمو ڈقیت گینگ کو گرفتار کیا مولزمان سے ڈقیتی اور چوری سمیت دس مقدمات ٹریس مولزمان کے خلاف مقدمہ درشکر کے مزید تفتیش چاری ڈی پیو منصور آمان کی ایسے چو فیروز زحمد بھٹی اور ان کی ٹیم کو شاباشی وزیراعظم پاکستان عمران خان ملک میں جگلات کے فروغ کے لیے ایک جامع پروگرام پر عمل پیرا ہے جس سے نہ صرف ملک میں درختوں کی کمی پوری ہوگی بلکہ شہروں میں گرین ایریاز میں اضافہ ہوگا جس سے شہروں میں محولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی پودے لگانے کے بعد ان کی دھے اقبال کا مناسب انتظام کیا جائے تاکہ لگائے گئے پودے تناور درخت بن سکے یہ بات کمیشنر ساہیوال ڈویزر علی بہادر قاضی نے موسم بہار شجرکاری موہن کے تحت اپنے دفتر کے لارڈ میں پودا لگاتے ہوئے کہیں ایڈیشنل کمیشنر کوارڈینیشن شفیق احمد ڈوگر ڈی جی پی ایچ اے محمود احمد ڈویزر فوریسٹ آفیسر ملک وسیم سجاد کہا کہ ساہیوال میں شجرکاری موہن کے تحت 32,64,000 پودے لگانے کا حدف مقرر کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تمام محکموں کو متحرک کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ موسم بہار شجرکاری اور درختوں کی اہمیت بارے بھرپور آگاہی موہن چلائی جائے تاکہ عمام میں درختوں کی حفاظت کا شعور اجا کر کیا جائے انہوں نے ہدایات کی کہ سکولز اور کالیجز میں تمام سٹوڈرز اور ٹیچرز اپنا اپنا پودہ لگا کر ان کی حفاظت اور آبیاری کی ذمہ داری لیں انہوں نے تمام سرکاری محکموں پر زور دیا کہ اس قومی موہن میں محمد جنگلات سے بھرپور تعاون کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر وزیراعظم عمران خان کے خواب کو شرم نائے تابیر کیا جا سکے ڈسٹوئیک خوشاب کے نواہی علاقہ کٹھا مسرال میں راجہ تورہ برادری کے سرورہ راجہ مشتاق نے کرم بکش اور ساول گروپ کو خیر آباد کہہ دیا اور سابق وفاقی وزیر اور موجودہ مسلم رکڈون پنجاب کی نائب صدر محترمہ سمیرہ ملک گروپ کو اپنی برادری اور سیکڑوں ساتھیوں سمیر دعائے خیر کر دی اس موقع پر راجہ مشتاق نے کہا کہ پہلے بھی ہم نے بیلوس آپ کی سپورٹ کی اب بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس موقع پر محترمہ سمیرہ ملک کے حمرا ملک نزیر راجڑ ڈاکٹر رم نواز ملک تاریخ پنجا ملک سمیح الحق آوان ایڈیشنل جنرل سیکرٹری لوتھوئنگ اور مسلم رکڈون ڈسٹوئیک خوشاب چودری شجاور رحمان ٹیپو ایڈوکیٹ نے کہا کہ اب انشاءاللہ عوام کے دعاق قبول ہوگی اور پہلے کی طرح مسلم رکڈون عوامی مسائل پہلے کی طرح ان کے مسائل عوام کے دروازے پر حل کرے گی سب سے پہلے مہگائی پر کنٹرول کرنا ہمارا مشن ہوگا پاکستان کی عوام کی نظر اپنے عوامی لیڈر نواز شریف کی طرف ہے اس پر سمیحرہ ملک نے راجہ تورہ برادری کے راجہ خان محمد راجہ ممداز راجہ اقبال حسین اور زلے سے آئے تمام صحافی برادری کا شکری آدھا کیا اور کہا کہ راجہ مشتاک اور ان کی برادری نے جو مجھے عزت دی ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے ڈسٹرک پولیس آفیسر قبائل زلہ اورکزئی نصار احمد خان نے پریس کانفرنس کے موقع پر بتایا کہ خفیہ اطلاع پر زلہ کرم سے باراستہ اورکزئی آنے والی ڈبل کیبن پیک اپ کی سینٹرل اورکزئی کے علاقہ سانگڑا کے مقام پر ڈاکہ بدی کے دوران تلاشی لینے پر پیک اپ کی بارڈی سے چوبیس کلو اور سات سو سی گرام آئیس اور پچیس کلو گرام چرس پر آمد کر کے تین سمگلروں کو گرفتار کر لیا ڈی پیو نے کہا کہ یہ سب بڑی کاروائی ہیں ہم منشیات جیسی لانت کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے چشتگا سرکل میں چوری ڈکیتیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری تھانہ صدر کے علاقے میں رات گئے آیان پیٹرول پمپ پر ڈکیتی کے کوشش مزاہمت کرنے پر پیٹرول پمپ کے گاز نے فائرنگ کرتی جس کی وجہ سے ڈکیتی کرنے کے لیے آنے والا ڈاکو زخمی حالت میں فرار چشتگا سرکل میں چوری ڈکیتیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری رات گئے تھانہ صدر کے علاقے میں آیان پیٹرول پمپ پر ڈکیتی کی کوشش ڈکیتی کے لیے آنے والے ڈاکو نے پیٹرول پمپ کے گاز سے گنشیننے کی کوشش کی جس پر پیٹرول پمپ کے گاز نے فائرنگ کر دی جس سے ایک ڈاکو کے پاؤں میں فائر لگا اور ڈاکو بھانگ نکلا ون فائف پر کال کے بعد تھانہ صدر کے پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمی ڈاکو کو گرفتار کر لیا پولیس کی طرف سے مزید تفتیش چاری ہے جاوید کمبو ایڈووکیٹ ہائی کورٹ ان کے وارد حاجی محمد یونس گردعور صاحب انتقال کر گئے تھے ان کی نماز جنازہ پورانی عدگاہ میں پڑھائی گئی نماز جنازہ میں وقلہ تاجران اور اہل علاقہ عدلیہ ملازمین اور شہریوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی مرہوم کے لئے دعائیں مغفرت کی اللہ تعالیٰ مرہوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے حادی یونس گردعور صاحب بہت شفیق اور رحمدل شخصیت کے مالک تھے پیچانوے سال کے عمر میں انتقال کر گئے آج جاوید کمبو ایڈوکیٹ کے گھر چودری اللہ دادشیمہ وزیراعلا شکایات سیلف زیرہ بخاول لگر نے تازیت کی اس موقع پر وقلہ صاحبان اور دوسرے سیاسی رخنما بھی موجود تھے اللہ تعالیٰ حاجی یونس گردعور مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے اور لوہ حکین کو صبر جمین اطاف فرمائے نیو اوپی ڈی کے پانچ میں منزل کے کچن میں مریضوں کے لئے لوہ حکین کے برطند ہونے کی وجہ سے اچانک واش بیسن بلوک ہونے کی وجہ سے پانی اوورفلو ہو گیا جو ایم ویس ڈاکٹر آمیر غفور مفتی صاحب نے موقع پر پہنچ کر فوری متعلقہ دیپارٹمنٹ کے اہلکاروں سے وہ کمل طور پر سسٹم بحال کروا دیا گیا اور چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ طلب کر لی گئی ہیڈ لائنز آپ نے جانیے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فورٹی سیون نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائل کر سکتے ہیں